بھارتی وزیراعظم کی ہر طرمی زرائع کا دعویٰ ہے کہ نومبر میں پاکستان میں ہونے والی سارک سربراہ کانفرنس ملتوی کر دی گئی ہے جانیں گے بشیر چودری سے بشیر بتائے گا سارک سربراہ کانفرنس ملتوی کر دی گئی جی برکل سارک سربراہ کانفرنس ملتوی کر دی گئی ہے اور اب مشیر خارجہ سرطاز عزیز خود بھی اس بات کی تفضیق کر چکے ہیں کہ یہ کانفرنس ملتوی کر دی گئی ہے اور اس کی بنیادی وجہ بھارتی ہٹ درمی ہے اور اس کی وجہ سے یہ کانفرنس ملتوی ہوئی ہے کیونکہ مشیر خارجہ سرطاز عزیز کا یہ کہنا ہے کہ سارک سربراہ کانفرنس کا اور سارک تنظیم کا جو بنیادی اصول اور قانون ہے اس کے مطابق اگر کوئی ایک رکن جو ہے وہ اس کانفرنس میں شرکت نہیں کرتا تو ایسی صورت میں تنظیم کا جو سربراہی اجلاس ہے وہ ملتوی ہو جاتا ہے اور اب جب بھارت کہہ رہا ہے کہ وہ اس اجلاس میں شرکت نہیں کر رہا تو ایسی صورت میں اس اجلاس کو ملتوی سمجھا جائے گا اور اب یہ اجلاس جو نومبر میں اسلامباد میں ہونا تھا نہیں ہوگا تاہم ان کا ساتھ میں یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ابھی تک بھارت نے تحریری طور پر آگاہ نہیں کیا کہ وہ اس اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اور اسی طرح سارک سیجرٹیریٹ نے بھی اس حوالے سے کوئی اعلان نہیں کیا لیکن جو آثار نظر آ رہے ہیں کہ بھارت نے بھارتی دفتر فارجہ کے ترجمان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے تو ایسی صورت میں اس کانفرس کو ملتوی ہی سمجھا جائے گا اچھا یہ بتائے گا بشیر چوتری کے کب تک انتظار ہوگا کہ بھارت تحریری طور پر کوئی جواب دیتا ہے بقاعدہ انتظار تھوں کہ اس کا بقاعدہ اعلان سارک سیکریٹیریٹ نے کرنا ہے کہ اجلاس کانفرس جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے اور سیکریٹیریٹ کا جو اس وقت ان کا آفس ہے وہ نپال میں ہے تو وہ انتظار کریں گے بھارت کی خط کا یا بھارت کی طرف سے اپنے موقف کا کہ وہ ان کو باقاعدہ طور پر آگاہ کر دے اور بھارت کی جانب سے بھارتی دفتر خارجہ کے ترجمان کی جانب سے یہ دعویٰ بھی سامنے آیا ہے کہ انہوں نے سیکریٹیریٹ کو باقاعدہ طور پر آگاہ کر دیا ہے لیکن سیکریٹیریٹ نے ابھی تک پاسستان کو آگاہ نہیں کیا اب فیصلہ سیکریٹیریٹ نے ہی کرنا ہے کہ وہ ان کو یہ جواب بھارت کی جانب سے ملا ہے یا نہیں اور ان کی جانب سے باقاعدہ نوٹسکیشن جاری ہوگا کہ یہ اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے اور کن طور پر اگر نومبر میں اجلاس ہے اور پاسستان کی جانب سے تیاریاں مکمل ہیں ٹھیک ہے شکریہ بشیر چوہتری